اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زبان میں رکھیں دوستو طلبہ و طالبات کے لیے آج کی سب سے بڑی ڈریکنگ لیوز آیا گئی ہے آپ کے دو ہزار بائیس کے نائن ٹین فرسٹ یوروڈ سیکنڈیر کے امتحانات کا پیٹرن تبدیل ہو چکا ہے ایم سی کیوز ہوں گے شورٹ سوالات ہوں گے لونگ سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے کتنے پرسٹ ہوں گے تھرٹی پرسٹ فورٹی پرسٹ کتنے ہوں گے تمام تر آپ کا جو پیٹرن ہے پیپرو کا آپ کے دو ہزار بائیس کا وہ چینج ہو چکا ہے یہاں پر اوفیشل نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانئے اسی کے بارے میں تمام تک تفصیلات ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کے اوپر نائے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کے اوپر پیس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھنٹک ایڈیوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوفیشل نوٹیفیکیشن ہم نے حاصل کر لیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے تقریبا نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ نوٹیفیکیشن کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اتھنٹک ویڈیوز ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈیوکیشن بہاول پور تو دوستو یہ نوٹیفیکیشن ہے یہاں پر یہ پورے پاکستان کے لیے لاغو ہے اور پورے پاکستان کے جو تقریبا جو بورڈز ہیں آپ کے تیس بورڈز ہیں وہ آئی بی سی سی کے ممبر ہیں اور آئی بی سی سی نے ہی یہ تجویز دی اور اس کا جو فیصلہ جو ہے وہ بورڈز کے اوپر جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے اور یہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی دو ہزار بائیس کے امتیانات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے کس طرح سے ہوں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں پر پنجاب سنڈکے پی کے پنجاب بلوچستان آزاد کشمیر کے اندر کہاں کہاں پر ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے یعنی دو ہزار بائیس کے امتیانات اسی میں سے آپ کے ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں date be first December 2021 it is here by notify for the journal information یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ meeting ہوئی تھی آپ کی 13 November کو اور اس کے اندر decided to change the existing pattern of questions for MCQ short and long سوالات to international standards of learning تو international جو بھی چل رہا ہے آپ کے دوسرے ممالک کے اندر جو بھی آپ کا pattern چل رہا ہے وہ decide کیا گیا ہے تو اس کے اندر جو students learning objective جو ہے وہ ان کو حاصل کرنے اور یہ لاغو ہوگا آپ کے 2022 کے اندر تو دوستو آپ کا جو pattern ہے 910 first and second year کا تو اس کے اندر آپ کے 2022 کے اندر جو پہلا فیس ہوگا پھر 2023 کے اندر دوسرا فیس ہوگا پھر 2024 کے اندر جو ہے وہ آپ کا تیسرا فیس ہوگا تو پہلا فیس آپ کے پاس یہ ہوگا 2022 کے اندر آپ کے پاس جو knowledge ہوگی وہ آپ کے پاس 70% ہوگی یعنی 910 first and second year کے جو آپ کے paper ہوں گے ان کے اندر جو بھی آپ کی books ہیں جو بھی آپ کے paper ہیں ان کے اندر 70% آپ کی knowledge کے سوالات آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی understanding 20% سوالات آپ کے understanding کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے ہر paper کے اندر application آئے گی 10% آپ کے اس paper کی application آئے گی یعنی آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو آپ یاد کرتے ہیں 70% آپ کے جو ہیں وہ یاد کرنے کے سوالات ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد 20% آپ کو understanding ہوگی یعنی وہ سوالات آپ کو یاد نہیں کرنے بلکہ آپ کو ایک situation دی جائے گی اس کو مطابق آپ نے خود اپنے دماغ سے اس کو understand کر کے آپ نے solve کرنا ہے اس کے بعد application یعنی جو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اس کی market current rate پر current جو آپ کے چل رہی ہیں اس کی application یعنی وہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ نے پڑھی ہے اس کی application یعنی وہ use کیسے ہو رہی ہے آج کی دنیا کے اندر تو اسی کے سوالات آپ کے 10% اس کی application آئے گی تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو 20% MCQs ہوں گے ہر paper کے اندر اس کے بعد 50% آپ کے short سوالات ہوں گے اس کے بعد آپ کے 30% long سوالات ہوں گے اور یہ implement ہو چکا ہے آپ کے 2022 کے اندر دوستو یہ ابھی CC نے جو فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے بعد پنجاب نے اس کو implement کر دیا ہے یہ پنجاب کا notification ہے پنجاب کے تمام جو board صاحب کے لاہور راولپنڈی ملتان فیصلہ بہ ساہیوال ڈی جی کان سرگودہ پنجاب کے نو boards ہیں اس کی پی بی سی کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس کو اپنا لیا گیا ہے تو پنجاب کے اندر آپ کے اسی کے مطابق paper ہوں گے اور ABCC نے یہ دوسرے boards کو بھی بھیج دیا ہے سندھ کے پی کے پنجاب بلوچستان کو تو ان کے ابھی تک سندھ کے پی کے بلوچستان AJK اور فیڈل بورڈ کا نوٹیفکیشن ابھی اس جیسا نہیں آیا ہے وہ بھی جلد آ جائے گا کیونکہ پنجاب نے اس کو اپنا لیا ہے اب باقی جو سبے کے boards ہیں وہ بھی اس کو اپنا لیں گے اور ان کے جب بھی نوٹیفکیشن آئیں گے تو وہ آپ سے شیئر کے جائیں گے لیکن پنجاب کے اندر یہ implement ہو چکا ہے مزید کوئی سوالات آپ کے اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ نوٹیفکیشن بھی حاضر کر سکتے ہیں ہماری آئی ڈیز آپ کو سکرین پہ آ رہی ہوں گی وہاں پہ آپ ان باکس کر کے یہ نوٹیفکیشن لے سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات